اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے کومیڈی اور فنی ڈرامو کے بارے میں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ دل کھول کے ہسیں گے تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل ہیر دا ہیرو ناظرین یہ ایک بہترین رومانٹک کومیڈی ڈراما ہے جو دوہزار تیس میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اس ڈرامے میں ہنسی مزا اور تنزو مزا دیکھنے کو ملتا ہے ڈراما سیریل ہیر دا ہیرو میں امران اشرف نے ایک گلی کے سستے گھنڈے کا اور انبر خان نے چھوڑی ٹک ٹاکر کا کردار نبایا اور ان دونوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ باقی ادھاکاروں میں بھی کئی بڑے ادھاکار شامل تھے اور ڈراما سیریل ہیر دا ہیرو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہنسی نہیں روک سکیں گے ڈراما سیریل کالا ڈوریا رومانس اور کومیڈی سے برپور ڈراما سیریل کالا ڈوریا ایک سپر ہٹ ڈراما ہے اس ڈرامے کی کہانی مہنور اور اسفند یار کے گرد گونتی ہے جو کہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں اور پھر محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈراما سیریل کالا ڈوریا میں سنا جوید اور عثمان خالد بٹ نے مرکزی کردار نبائے جبکہ ان کے علاوہ اور بھی بڑے ادھاکار شامل تھے اس ڈرامے کو سائیما اکرم چودری نے لکھا اور دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل کالا ڈوریا ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل تیرے آنے سے ناظرین ڈیو ٹی وی پر چلنے والا یہ ایک سپر ایٹ رومانٹک کومیڈی ڈراما ہے جو بے حد مقبول ہوا اور اس ڈرامے میں مونی بٹ اور کومل میر کی دل کو چھو جانے والی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور ان کی نوک جوک پر مبنی ادھاکاری نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا ڈراما سیریل تیرے آنے سے کی سٹوری اتنے مزے کی تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ دل کھول کر ہسیں گے ڈراما سیریل تیرے آنے سے کو سمرہ بخاری نے لکھا اور زشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل عشق جلیبی سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بڑھنے والا ناظرین یہ ایک بہترین ڈراما ہے جس میں رومینس کومیڈی اور فیملی ایشیوز دیکھنے کو ملتے ہیں ڈرامے کی کہانی محمد بوٹا اور اس کے گھر والوں کے گرد گھونتی ہے جسے سائیما اکرم چودری نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل عشق جلیبی میں وہاں جلی اور مدیہ امام نے مرکزی کردار نبائے جبکہ دیگر ادکاروں میں کوئی خان نورو لحسن ہینا خواجہ اسامہ خان اور محمود اسلم شامل تھے ڈراما سیریل عشق جلیبی جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل فیری ٹیل ناظرین پوری امید ہے کہ ڈراما سیریل فیری ٹیل کو سب نے ہی دیکھا ہوگا کیونکہ ڈراما سیریل فیری ٹیل موجودہ دور کا ایک سپورٹ رومنٹک کومیڈی ڈراما ہے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی لمحے بور نہیں ہوں گے سارا مجید کی تحریر کردہ ڈراما سیریل میں حمزہ سحیل، سہر خان، ادنان رضا میر اور آئینہ خان نے مرکزی کردار نبائے اور سب ہی کی کمال کی ادکاری تھی ڈراما سیریل فیری ٹیل ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل چودری اینڈ سنز سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والا یہ ایک سپورٹ رومنٹک کومیڈی ڈراما ہے جو کہ ایک مزا سے بھرپور ڈراما تھا اس ڈرامے میں آئیزہ خان اور عمران اشرف نے مرکزی کردار نبائے اور دونوں ہی کی ادکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ سہیل احمد نے بھی اپنی ادکاری کا خوب جادو چلایا اور ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ادکار اس ڈرامے میں شامل تھے ڈراما سیریل چودری اینڈ سنز کو سائمہ اکرم چودری نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل چاندارہ ناظرین ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل چاندارہ دو ہزار تئیس کا ایک میگا ہٹ ڈراما ہے جو کہ مزا سے برپور اور ہلکی پھلکی کومیڈی پر مبنی تھا اور اس ڈرامے میں تھوڑا روٹین سے ہٹ کے دکھایا گیا سائمہ اکرم چودری کی تحریر کردہ ڈراما سیریل چاندارہ میں آئیزہ خان اور دانش تیمور نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل چاندارہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں تو ڈراما سیریل ہم تم ناظرین یہ ایک اور سپر رومنٹک کومیڈی ڈراما ہے جو ہر لحاظ سے ایک بہترین ڈراما تھا ڈراما سیریل ہم تم کی کہانی دو ہمسائے گھروں کے گرد گھومتی ہے ڈرامے میں دو گھروں کے بچوں کے آپس کے جگڑے اور پھر دوستی نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا سائیم آکم چودری کی تحریر کردہ ڈراما سیریل ہم تم میں آہد رضا میر، رمشا خان، جنید خان اور سارا خان نے مرکزی کردار نبائے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل چھپکے چھپکے مومنہ دریت پروڈکشن کے بینر ترے بڑھنے والا ڈراما سیریل چھپکے چھپکے ایک ماسٹر پیس پاکستانی رومینٹک کومیڈی ڈراما ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی بہت شوق سے دیکھا گیا اس ڈرامے کو بھی سائیمہ اکرم چودری نے لکھا اور دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل چھپکے چھپکے میں آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ نے مرکزی کردان نبائے جبکہ ارسلان نصیر، ایمن سلیم، میرا سیٹھی اور علی سفینہ سمیت کئی بڑے ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل چھپکے چھپکے ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل سنو چندہ ناظرین ڈراما سیریل سنو چندہ سے کون واقف نہیں جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی کامیابی کے جنڈے گاڑے اور یہ ایک رومینٹی کومیڈی ڈراما تھا ڈراما سیریل سنو چندہ میں اکرہ عزیز اور فرحان سعید نے مرکزی کردان نبائے جبکہ اور بھی کئی بڑے ادھکار شامل تھے جن میں نبیل زبیری، مشال خان، سمینہ احمد، نادی افغن اور فرحان علی آغا سمیت بڑے ادھکار شامل تھے سائم آکرم چودری کی تحریر کردہ ڈراما سیریل سنو چندہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر اس کا دوسرا سیزن بھی بنایا گیا یہ دونوں سیزن ہم ٹی وی پر آنئر ہوئے تو ناظرین یہ ہے وہ دس سپر ہٹ پاکستانی رومینٹی کومیڈی ڈرامے جنہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو کیا آپ نے ان بڑے ڈراموں کو دیکھا ہے یا پھر کوئی آپ کا ان میں سے پسندیدہ ڈراما ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں